ایک اور بڑا میتھ ہے لوگوں کا کہ گوگل آپ کو مجبور کرتا ہے کہ ایڈ پر پیسے لگائیں اگر آپ ایڈ پر پیسے لگائیں گے تو آپ کے SEO خود بخود یہ اچھی ہو جاتی ہے اگر آپ ایڈ پر پیسے نہیں لگا رہے ہیں رگارلیس کہ آپ جتنی مرضی اچھی SEO کر لیں آپ کو گوگل اوپر ہی نہیں آنے دیتا کیونکہ آپ ان کے ایڈ پر پیسے نہیں لگا رہے ہیں اب اس میں کوئی پروف نہیں ہے دونوں سائٹس پر کہ ہاں یہ بات سچ ہے یا نہیں یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے ابھی میں جو ہے وہ ویسے ہی بات کروں گا کیونکہ مجھے بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے لیکن گوگل نے کبھی اس کو کیا کہتے ہیں کبھی accept نہیں کیا اور نہ کبھی اچسان کی نوبت آئی ہے کہ گوگل کو clarify کرنا پڑے لیکن میرا یہ سوال ہے کہ گوگل ایسا کیوں کرے گا ہماری اصل میں expectation گوگل سے یہ ہے کہ گوگل ہمیں free میں سب کچھ دیتا رہے تو گوگل ٹھیک ہے لیکن ہم لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ گوگل بھی ایک company ہے جس نے business کرنا ہے جس نے profit کمانا ہے اور وہ company کیا بیچتی ہے وہ آپ کو audience بیچتی ہے تو facebook ہو یا چاہے google ہو جائے کئی اور company ہو یہ سب private company ہیں یہ آپ کو free میں search engine اس لیے دیتی ہیں کہ آپ سے وہ data لیتے ہیں جب آپ کو data free میں ملتا ہے جب آپ کو engine free میں ملتا ہے تو آپ data ان کو دیتے ہیں وہ data کے اوپر advertisers کو data بیچتے ہیں اور وہ advertiser data کے لیے پیسے دیتے ہیں یہی کام same facebook میں ہوتا ہے facebook بھی کچھ charity نہیں ہے آپ وہاں پر login کرتے ہیں آپ کو لگتا کہ facebook بہت جو ہے noble cause لے کے چل رہا ہے نہیں facebook کو ایک total business ہے وہ آپ کو free میں product دیتا ہے اور آپ سے آپ کا data لے کر advertiser کو بیچتا ہے جس کو وہ data چاہیے تاکہ وہ آپ کو وہ ad دکھائے جس میں آپ interested ہوں گے اور پھر اس ad سے وہ جو ہے وہ پیسے کمائے گا کیونکہ آپ ان کے product خریدیں گے تو یہ چیزیں understand کرنا بڑی ضروری ہے اس میں شاید باتیں آپ کو تلخ لگیں لیکن سچ بات یہی ہے کہ google اور facebook یا جتنی بھی company ہیں وہ سب businesses ہیں انہوں نے پیسے بنانے ہیں اور وہ اپنی audience آپ کو بیچتے ہیں تو جتنا بھی آپ کر لیں وہ ultimately organic reach جو ہے وہ limit اس لیے ہو جاتی ہے کیونکہ ultimately انہوں نے اس کو پیسے بنانے کے لیے وہ آپ کو ایک جو سہولت دے رہے تھے اس کو ایسا ایسا مشکل کرتے چلے جاتے ہیں اور یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ paid medium بھی ساتھ دیتے ہیں اب ایسا case facebook میں بہت شکایتیں ہی ملیں اکثر مجھے کہ اس نے reach limit کر دی وہ کبھی وہ پھر اس نے two percent one percent کر دی one percent سے بھی کم کر کے اب انہوں نے آکے اتراز کیا کہ ان کو complaints آ رہی ہیں تھی کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں pages کے updates بہت زیادہ نظر آتی ہیں تو ہم pages کی updates کم کریں گے اور ہم personal updates زیادہ دکھائیں گے جس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ کو صرف اپنے friends کی updates نظر آئیں گی pages نے اگر آپ کو کچھ دکھانا ہے تو pages ان کو پیسے دیں گے تو دکھائیں گے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اخبار میں اشتہار لگاتے ہیں یا ٹی وی میں اشتہار لگاتے ہیں جب اشتہار لگنا ہے تب پیسے دینے ہیں pages بھی یہی کرتا ہے گوگل بھی یہی کرے گا کہ جب آپ گوگل پر اشتہار لگائیں گے تب آپ اس کو پیسے دیں گے لیکن گوگل میں benefit یہ ہے کہ گوگل آپ کو ساتھ میں free version جو کے search engine ہے وہ free ہمیشہ دیتا رہے گا تو اگر آپ content اچھا دیں تو آپ ہمیشہ اس کے اوپر rank کر سکتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ٹی وی پہ یا کیبل پہ یا جتنے بھی اخباروں میں magazines میں اشتہار لگاتے تھے تو اب وہ digital پہ چلے گئے ہیں تو digital میں digital platform سے اشتہار لگتا ہے تو اس میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ آپ گوگل کو ایڈ پہ پیسے لگائیں گے تو وہ آپ کی ایسیو بہتر کر دے گا میں دس سال سے کر رہا ہوں اگر ایسا ہوتا تو میں جتنے لوگوں کے paid campaigns چلا رہا ہوں تو وہ پھر ایسیو تو automatically اس کی ہو جانی چاہیے تھی with authority I can tell you کہ ایسا نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ایسیو کریں تو گوگل آپ کو روک کے کہے گے یا آپ پہلے پیسے لگائیں صرف یہ ہے سین کے آپ ایسیو کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اگر آپ اکیلے کر رہے ہیں تو آپ imagine کریں آپ کے competitors کتنے ہیں اور وہ سب بھی ایسیو کر رہے ہیں تو ایسیو خود بخود بائی ڈیفالٹ کی سسٹم ڈیزائن اس طرح سے ہوتا ہے کہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے آج آپ اکیلے ایسیو کر رہے تھے آپ اوپر رینک کر رہے تھے کل کو پانچ سو لوگ اور آکے ایسیو اسی کیوئرڈ کے اوپر کر رہے ہیں تو گوگل کس کو رینک کرے گا آپ کو رینک کرے گا جب ان پانچ سو میں سے وہ لوگ جو آپ سے بھی اچھا content منا رہے ہیں آپ سے بھی زیادہ time لگا رہے ہیں آپ سے زیادہ content produce کر کے گوگل کو benefit دے رہے ہیں تو گوگل ان کو رینک کرے گا تو سوال یہ خود سے پوچھنے والی بات ہے کہ کس طرح سے سب چیزیں change ہو رہی ہیں اور کیا ہے کہ وہ ہمیں change کرنا ہے so in short آپ کو ads پہ پیسے لگانے ہیں آپ لگائیں آپ کو وہ traffic ملے گی اور قدر بہتر ہے وہ ad google کے ad tv کے ads ہے جس میں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے tv کے ads کس نے دیکھے ہیں جبکہ google کے ads آپ کو یہ پتا ہے کہ کتنے لوگوں نے دیکھے کتنوں نے click کیا click کرنے کے بعد وہ کہاں گئے buy کیا 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 اس قدر آپ کو جو measurement ہے کہیں اور نہیں ملتی صرف digital پہ ملتی ہے digital challenge پہ ad لگا کے پیسے کمانا وہ ایسے ہی ہے جیسے آپ tv پہ ad لگا کے پیسے کماتے تھے تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے google اگر اپنا business push کرتا ہے وہ facebook نے بھی کیا وہ سب کریں گے کیونکہ ہمیں جو سچائی سمجھ نہیں ہے ultimately google بنا ہی google اس لئے تھا جو ان کو وہ پیسے کماتے ہیں اگر وہ پیسے کمارا بند کر دیں گے charity کے پیچھے چلے گی نہیں کوئی donation تو وہ لیتا نہیں ہے وگر donation پہ چلنا شروع کر دے تو google کا ویسے search engine ختم ہو جائے گا کیونکہ اتنے جو engineers رکھے میں ہیں ان کی اتنی salaries pay ہی in ad کے budget سے ہوتی ہیں تو یہ understand کریں کہ there is no relation between ads and seo ہاں google کی دونوں projects ہیں وہ کہتا ہے organic میں اچھا content دو اوپر آجو ads پہ دو تو فوراں اوپر آجو تو دونوں میں اپنے اپنے challenges بھی ہیں اپنے اپنے benefits بھی ہیں آپ نے دونوں کو mix کر کے چلانا ہے تو اب بسم اللہ کیونکہ آپ چلائیں اور یہ اچھی strategy ہے i always recommend کہ آپ paid ad campaigns چلائیں ساتھ تاکہ آپ کو foreign results ملیں ساتھ parallel میں بھی چلائیں تاکہ آپ کو سارا budget کو آپ ملا کے proper strategy میں چلائیں تو آپ کے لئے زیادہ بہتر رہے گا